دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے دانت کے درد کی اکثر آپ نے اچانک دیکھا ہوگا کبھی بھی دانت کا درد ہونے لگتا ہے اور سردیوں کے موسم میں بسیس کر کبھی کبھی بہت تیج اچانک سے درد ہونے لگتا ہے اس استطیق میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ بے حد قومیاب دانت درد کے لیے گھرے لوں علاج جن کی مدد سے آپ نشطر طور پر ترنت اپنے دانتوں کا درد بند کر پائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی مرتر آج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہا ہے جس پر لکھا ہوا سردستہ لے اس بٹن کو دبا کر کے آپ ہماری سردستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہے اور روز ہمارے ویڈیو دیکھ پائیں تو آج کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں دانت کے درد کی بہت تیز درد ہوتا ہے ادھکتر لوگوں کو دانت کا درد کبھی نہ کبھی لائک میں ہوتا ہے ان کو احساس جرور ہوگا کتنا تیز درد ہوتا ہے دانت کا اور اس موسم میں سردیوں میں یہ ادھکتر لوگوں کو ہوتی ہے پریساری تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی نسکے بتا رہا ہوں جو کی بے حد کامیاب ہیں اور بہت سوائے پہلے سے ہم لوگ ان سب کا استعمال کرتے آ رہے ہیں ہمارے گھروں میں اور گھر کی سادہ ان چیزوں سے ہی ہم کو درد کو ٹھیک کرنا ہے تو آج میں بلکل سادہ ان چیزوں کے استعمال کے جاریے دانت درد کو چھٹکیوں میں بند کرنے کے آپ کو نسکے بتاؤں گا اس کے لیے سب سے پہلا جو نسکہ میں آپ کو بتا دوں ڈمک اور کالی برچ ہر گھر میں ساماندنے طور پر نشید روپ سے یہ مل جاتی ہے ڈمک لینا ایک چھٹکی کالی برچ لینا ایک چھٹکی اس میں تھوڑا سا آپ کو پانی ملانا ہے پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنا کے اس کو دانتوں میں درد والی جگہ پر لگا لیں کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کا دانت بند ہو جائے گا دانت درد بند ہو جائے گا ایک اور چیز بہت فیمس ہے بنیلا ایسنس یہ ہو سکتا کچھ لوگوں نے سائے پہلی واز ہونا لیکن یہ دانت درد کے لیے بہت کرسند گھرے لو اپچار ہے جب بھی دانت میں تیز درد ہو تو آپ بنیلا ایسنس کو کونٹن میں تھوڑا سا لے کر دانت کے دانت کے ریچے دوا لیں یا دانت کے دانت کے اوپر رکھ کر اس کو دوا لیں کونٹن میں لے کر دو بلٹ کے اندر اندر آپ کا درد پوری طریقے سے کتم ہو جائے گا وہ یہ سادارن چیز ہے ساماند چیز ہے اس کو آپ اویزن پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسنس کے نام سے یا آپ کی جو سادارن پرچون کی یا راسن کی دکانے ہوتی وہاں پر بھی یہ ایسنس مل جاتا ہے تو آپ وہ اسے لے کر اس کو گھر میں دکھ سکتے ہیں ایک اور چیز لہسن یہ بھی ہمارے گھروں میں ساماند چیز ہے سادارن طور پر مل جاتی ہے اس کے لیے دو کلیوں کو لے دا ان کو پیس لے دا ہے اور اس میں چھٹکی ورد نبا کو کالی میں تینوں کو ملا کر کے ایک مسرن بنا لیں اس کو دانت کے درد کے دانت جو دو خرائے جس میں درد ہو رہا ہے اس میں رکھ لیں ارم مل جائے گا آپ کو یدی آپ کسی وجہ سے مسرن نہ بنا پائیں تو آپ لیسن کی کچھی کلی کو ایک دو بار چوا کے دانت کے نیچے دوا لیں دانت درد ترن بند ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک گلاس ہلکے گرم پانی میں لوگ کا تیل یہ بھی وہ فیبرز دبا ہے اور پہلے سے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لوگ کے تیل کی کچھ بوندیں اس میں ڈال دیں ایک دو بوند اور اس پانی سے کھلا کریں ترن باگ جائے گا یا لوگ کا تیل آپ وہاں پر بھی لگا سکتے دانت میں تو بھی آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا یا لوگ کو پیس کر بھی آپ دانت کے دیچے رکھ لیں گے تو بھی فائدہ ہو جائے گا یدی یہ سب نہ ملے تو پیاج ہر گھر میں اپلند ہے پیاج کو کٹ کے اور چوا لیجئے در چوا پائیں تو کٹ کر اس ٹکڑے کو وہاں پر رکھ لیں ایک دو بات چوا کے آپ کا دانت ترن باگ جائے گا ہیگ یہ بھی آپ کے کچھن میں ہر گھر کے کچھن میں ملی جاتی ہے ہیگ کو دانت جو دکھ رہا اس کے نیچے دوائیے ترن درم ملے گا نیبو کے رس میں ایک چھٹکی ہیگ ڈال کر تھوڑا سا ہلکا سا اسے گرم کر لیں اور اس مسرن کو دانت جو دھوڑا اس پہ لگا لیں فورا آپ کا دانت درد باگ جائے گا ایک اور سادرد اس کا دمک کا گنگنے پانی میں دمک ایک چھٹکی ڈال کر اس سے کلہ کریں دانت درد کے ساتھ ساتھ مسوروں کی سوجن اور انفیکشن سبھی لو آپ کو ترنت آرام بل جائے گا یہ سب در مل پائیں تو امروت کے پیڑ کی تاجی پتیوں کو چوالیں آپ کا انفیکشن درد مسوروں سے خود نکلنا پائے رہی ہے سبھی بھی آرام بل جائے گا ایک اور بہت کام کی چیز ہے گہو کی گھنس جس طرح جوارو کا جوس بولتے ہیں وہ والی گھنس کا یعنی آپ جوس نکال کر اسے موہ میں صرف رکھ لیں ہلکا سا موہ میں لے کر ایک دو گھوٹ اور اس کو موہ میں رکھے رہے ہیں آپ کا دانت درد کھٹم بلکل انفیکشن بھی تورن کھٹم ہو جائے گا اس کے علاوہ تیز درد ہو رہا کوئی بھی چیز اپلک گئی ہے دانت میں نہیں لگا اس کو گال جہاں دکھ رہا ہے اس گال پر لگا لیں ایک میں آپ کو بہت رہبارڈ اس کا بتا رہا ہوں اس نسکے سے کتنا ہی تیز آپ کو چاہے سالوں پرانے درد ہو آپ دوائیوں پر چل رہے ہیں تو بھی آپ یدی اس نسکے کا پریوک کرتے ہیں تو یقین ماری ہے تیز سے تیز پرانے سے پرانے داند درد آپ کا پرمانیٹلی بند ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو سفید فٹکری کا پاؤڈر چاہیے ہوگا ایک گرام اس کو آپ کو آنکھ کے دودھ میں مکس کر لینا ہے ملا لینا ہے مسرن بنینا ہے اس کو اور اس کو آپ کو جو آپ کا داند درد دیتا ہے اس پہ دن میں دو سے تیم بال لگانا ہے ایک ہی دن لگانا ہے اگلے دن سے آپ کو وہ داند درد نہیں ہوگا چاہے اس میں ٹھیڑا لگا ہو یا انتے کوئی تکلیف ہو آنکھ کا جو دودھ ہوتا ہے اس کو اکوہ بھی بولتے ہیں مدار بھی بولتے ہیں اور یہ ساماند درد ہے ایک ٹائپ کا وہ ہے کہیں پر بھی آسانی سے بل جاتا کھرپتوائی ٹائپ کی چیزیں خود ہی ہو جاتا ہے تو یہ آپ ایزیلی جانتے ہیں سبی لوگ تو اس دوسکے کا یدی آپ اپیوگ کرتے ہیں تو یہ اکیت باری ہے پرانی سے پرانی داند دن کی جو آپ کی سمرسہ ہے وہ چھٹکیوں میں ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ تھا آج کا موڑا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اچھا نئی لگا ہو تو ڈس لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیار کریں تاکہی زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھد دیواند